پرک ہونے پر قرآن کے سچی کتاب ہونے پر کوئی زور دار لچے چل جیسے کفر ہل جائے کام ہی نہیں کرتا یہ کام ہے بالکل روکھا پھیکا اس میں کوئی ممبر نہیں بنے گا کوئی ناظم نہیں بنے گا اس لیے کوئی بچہ میری بات نہیں سنتا سب شوقین ہیں کہ جلوس نکالیں جو کرنے کا کم خدا کے لیے سارا چھوڑیں میرے شاگر بنیں پہلے قرآن اور حدیثوں سیکھیں کہ دین ہے کیا ساری عمر دین کا پتہ نہیں چاہتا سارے سلام قیم کرتے پھر یہ نظام تارین جب پہ چاہر صاحب اس کی طرف لوگ توجہ نہیں نہ کریں یہ مدرسے الگ ہیں کہ یہاں سے معلومی نکلتا ہے اسے بیچارے کو ملک چلانا نہیں آتا جو ملک چلانا سیکھتے ہیں بیچارے انہیں دین نہیں نصیب ہوتا یہ تفریق جو ہے اس نے عمر کو برباد کر رہا ہے ایسے مدرسے بنے کہ وہاں سے وہ امام ابو نیفہ بن کر نکلے وہاں سے وہ بڑا جرنیل نکلے ایک ہی وہ کمیشنر بن کر رہا ہے جرنیل ان کو دین گانتا اور ساتھ تربیت کا احتمام ہو صرف یہ نہیں کتابیں پرانی ہیں نمبر لینے ایک ایک بات کا بچے کا چاہر وعدہ پورا کرتا وقت پراتا سچ بڑتا عدب کرتا اگر یہ نہیں کرتا فیرنا پیشتر کتنے اس نے رٹے گئے رسالے ہیں کام کرو جو کرنے کا یہ ہو گیا نا باقی ساری کا ہنٹیں پر رکھی جائیں گے یہ نہیں کرنا تو بس اللہ اللہ ہی ہے ایک خالی خواہش یہ کبھی یہ نہیں پوری ہوگی شاک اپنا پورا کرتے ہیں دماغتیں امراریں بیتیں لے لیں کچھ بھی نہیں ہوگی کیا عام آدمی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے پر عام آدمی کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر وہ ذکاعت اور صدقات دے سکتا کہ مہد بیا اور کوئی نہیں اس سے کتابیں خرید کرے کہ آدمی تک پسائے لیبریلیاں قیام کرے دینی اداروں کی مرد کرے جو لوگ بات سمجھ سکتے ہیں اور آگے پسا سکتے ہیں وہ اپنا کام کریں جو آدمی دین وہ اپنا جس جس طریقہ سے کوئی اس کی باڑا نہیں کچھ کال سکتا کرے مگر بات ہے کہ پہلا قدم اٹھے گا تو آپ مکہ پہنچیں گے یہاں پہلا اٹھاتے نہیں کوئی تعلیم اور تربیر کے نظام نہیں خیام کرتے اور خواب دیکھتے ہیں کہ پھل پکا ہوا ہماری جوری میں گل جائے سلافت اسلامیاں یوں ہی بنتی میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں اگر خدا کے لیے اور کوش نہیں کر سکتے موظوی صاحب کا وہ پانفرورٹ اسلامی حکم کیسے ٹائم ہوتی ہے جو علیہ گر یونیورسی میں دیا تھا مسلم نہیں زوران پر تھی انہوں نے کہا یار مجھ سے جیزا کون اس کا قائلہ ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہونا چاہیے ورنہ اسلام کون مگر اس سے نہیں اسلام آئے گا مسلم نہیں یا بھی سن لو مجھ سے جتنی مخارفت دین کی پاکستان میں ہوئی کسی جگہ بھی یہ مسلمانوں کو جیلوں میں بند کریں گے والا ماں کو ختم کریں گے اور رحمت اللہ کیا ہے وہی ہوا پھر تہر بسم اللہ کرو جہاں سے دین شروع ہوا تھا ایمان سینوں میں پیدا کرو رسول علیہ السلام نے پیدا کر لیا تھا اس لیے جب کرسیاں آئیں لوگ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکیں حضرت عبقر عمر اگر صحیح طریقے سے حکومت کر سے وہ ایک جنگی بات چی ڈگمگائے ہیں اور جیسے سید ابول حسنہی ندیل اتنے جس کو ملوکیت کیا زیادہ دیر حضور کے پاس نہیں بیٹر نہیں سوال سکے سدانے ان کو بیرا کر گئے دنیا کی حکومت کے نسے ان کو سوار ہو گئے یہ بہت مشکل کام ہے خلاف کے اسلامی نظام ایک اہم حکومت ہے کہ بنا دینیر کرسیاں سمال لڑیں فقیر اور ذرویش بن کر وہاں بیٹھنا خود بھوکے رہنا اور خلق اخلاف کو دینا یہ کر سکتا کوئی ہے ایک ممبر ہو جاتا ہے علاقے کا وہ ہی نہیں کابو میں رہتا ہے وہ ہی کہتا ہے جتنا سمیر سکتا ہے خیالی باتیں نہ کریں جو کام کا طریقہ اس کی طرف آئے ٹھیک ہے وہ بہت لمبا ہے نور اسلام کی طرح یہ بھی ہو سکتا کہ میں رضا سا اور کئی لوگ سارے نو سو سال بھی رہے ہیں اور سارے صرف سات آدمی کشتی نصب آگا پیغمبر کو سو سال میں ایک آدمی بھی نہیں ملا مگر راستہ نہیں بدلنا جلد بادی نہیں کرنے کہ کچھ طریقے سے کچھے کر لو یوں ہو جائے گا یوں کچھ میں نہیں ہوگا ہر شاہ کا کچھ طریقہ ہے زمین تیار کرو دیج بو پھر پانی دو پھر ندائی کرو پھر کسی دن جا کے کئی سال بعد عام کا پھار لگے گا یہ کہتے ہیں ہاتھ پڑی سر سو جم دے کچھ بھی لیے سے سیٹیں مل گئی ہیں کرسیاں مل گئی ہیں کھا پی رہے ہیں اللہ اللہ اسلام غریب جو ہے نا جیسے ساکھ بٹی بے تیرا لکھتا رہا کہ اسلام جو ساکھ پہلے سے دور ہو گیا جب سے یہ اسلامی جماعتیں بنینا وہ نظام اسلام کا خواہ پہلے سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں آیا نہ آئے گا برکل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں آئے ایک نوجوان ہمارے آج کی مجلس میں موجود بھی ہیں صدیق فاروقی برکل ماشاء اللہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت ایک سوال بیجا ہے کہ اسلام تشدد کا درس نہیں دیتا اور اسلامی نکتہ نظر سے کسی کی جان لینا بھی جائز نہیں اور بھائی کا سوال یہ ہے کہ فلسطین کے اندر بین الاقوامی برادری گنڈا گردی کے ناتے سے حماس کی حکومت کو نہیں مانا اور وہاں حماس کی حکومت کو ختم کر دیا اگر وہاں لوگ خود کو شملے کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا ملک بچانے کے لیے تو کیا اس کی شریع اعتبار سے کچھ گنڈائش ہے جب پہ ان پہ پوری بین الاقوامی برادری بیرکرسی جی کی شاہب نے بہت انداز سوال کیا ایسی باتیں پوچھنی چاہیے ہیں اللہ کے لیے آپ سن رہے ہیں سارے اور جارہاں میرا یہ پیوان صاحب اسلام کو بے وکوفوں کا دھرم نہ سمجھیں کہ اہم کون کا کوئی مدلہ ہے کہ دوچھیں کھاتے رہے ہیں اور بات سجی پشدد حرام ہے کوئی بات ہر شہ جائز ہے بلحق ہونے کے قتل بھی جائز ہے عبادت بن لاتا اگر وہ حق کے ساتھ کسی حرام زادے نے شادی سے زنا کیا کسی نے قتل کیا اس کو ختم کرنا ظالم کی اس لیے ہر چیز کے ساتھ بلحق رکھیں کوئی شاہ نہیں بلاتے خود حرام وعدے چوڑنے بھی حرام نہیں وعدے چوڑنے چاہیے ایسے جھوٹے وعدے زبر رسی بھی یہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ باتیں کئی صحابہ نے کئی کسی جن لیکچر دوں گا بےوکو بن کر رہے ہیں مسلمان کہ اگر ایسا وعدہ لیتے ہیں غیر مسلمان کہہ دیئے وہاں وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے ساتھ وعدہ کر کہ جب وطن جائے گا اچھنی رقم بھیجے گا ایک پائی بھی بھیجے گا تو حرام زادہ ہو دوستی ہو آجائے وعدے کر کر آگے کسی میں دیکھے آنا نہ دے کیوں مانگ رہے ہیں وہ باطل ہیں باطل مطالبہ کر کیا بھینگے ہو اس لیے اسلام کو جو سمجھ جائے ہیں کہ بس مار کھاتے رہو بےوکو حماس آئے جمہوریت سے اسی جرال جزائر میں آئے سودان میں آئے یہاں ٹرکی میں آئے ہیں مخالفت کراتے ہیں فوجوں سے تو یہ کچھ نہیں کسی ملک میں نہ یہ جمہوریت چاہتے ہیں نہ شفاف انتخاب چاہتے ہیں جب یہ کہنا شفاف انتخاب اگر آپ کی خوپری میں کوئی اکل ہے تو دیکھ لو کہ اشارہ ہو گیا کہ صفائی کر دیں دوسری کسی جماعت کو نہیں آنے دنا اپنے بندے اپنی مرضی سے سن یہ ہے شفاف انتخاب کا مطلب جو آ کر امریکی نے سنگا دے اور وہی ہوگا بندے چھوڑ لیں گے ہم صرف یہ ہے کہ جائیں گے سنوکڑیوں میں رکھ کر آئیں گے سنوکڑیوں بھی خالی کچھ بھی نہیں یہ شفاف ایسے لوگ کے ساتھ اگر ہم کہا تشدد نہ کرو یہ نہ کرو یہ صرف اہمکوں کی دنیا میں رہنے کی بات ہے نسلمان کو مکہ رکھنا چاہی ہے ناک توڑ دین کی خدیصوں کی اگر یہ ایسی شراط تو ان سے باگ رہے ہیں یہ کوئی تشدد نہیں جیسے میں نے قتل کی انسال دی کہ قتل اللہ کے لئے بڑا جرم ہے الا بالحق اگر وہ حق کے ساتھ ہو تو یہ بات بن گا یہی بات رومی رحمت اللہ نے کہی کہ حکم شرع کے بغیر پانی تیگا جیسے اب ہم روزے میں تیر ہیں وہ حرام پانی حلال ہے مگر حکم شرع نہیں حرام اور حکم شرع دے دے کہ اس کو قتل کرو اس قتل کے اندر تو وہ بات بن جائے گی خون بانا بھی بات بنے گا اسلام علیکم اسلام علیکم شہرانہ جی میاں تا صاحب عامر شرعب بات کر رہا ہوں جی جی میں نے ایک توال کے بارے میں آپ سے کشنا تھا ٹیلی ویزن کی آواز کم کرنے دے تو تو سوال کہیں سمن میں آئے گا جی جی اب آ رہی ہے میاں تا صاحب مختصر سے پوچھنا ہے کہ ایک بندہ غسل کیلئے جاتا ہے وہ غسل کے تینوں فرض جو کر لیتا ہے اس کے بعد وہ نہانے شروع کر دیتا ہے نہانا جی جی میں اس کو شکتے پشاب کی حاجت ہو جاتی ہے کیا وہ غسل ضائع ہو جائے گا یعنی دورانے غسل یہ آدمی کا پشاب خطا ہو گیا تو کیا وہ دوبارہ سے بھی اپنا غسل شروع کرے گا یا اس کے بعد جو کام ہے نہیں میرے بھائی جو غسل آپ کر رہے جی میں استنجا کر لیا موں میں پنی ڈال لیا ناک میں پنی ڈال لیا اور آپ اپنے آپ کو دھو رہے تھے تو پشاب آ گیا تو جو کچھ آپ نے اپنا آپ دھویا غسل وہ بلکل ٹھیک ہے وہ مسئلہ تو گیا حل ہو اب آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں چونکہ پشاب آ گیا وہ غضو نہیں رہا اس لئے غضو نیا کرنا پڑے گا اگر غضو نماز کا وقت ہوگا یا آپ پڑھنی چاہیں گے غسل آپ کا ٹھیک ہی کہ پشاب سے غسل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا غسل درست ہے پشاب ایک علاق مسئیبت ہے اگر آپ کوئی بات نہیں آپ نے وہ کام کر لیے نا اب اپنے ٹیلیویزن کی آواز کم کریں گے تو ہم بول سکیں گے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دھولے غسل ہی غسل ہے نہیں میرا مطلب یہاں آپ کی آواز جو ہے وہ پروس کر رہی ہے آپ ٹیلیویزن کی آواز کم کر لیں نا آجنے بہت شکریہ آپ پر اس کے ساتھ ہی گلیپسی کیبل نیٹور کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کا معروف علمی پروگرام فتاوہ آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں کال کرنے کے لیے ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 0800 11777 اس کے ساتھ ہی فتاوہ آن لائن کے مفتی آزم مولانا محمد ساکھ اور میزبان میہ تاہر اور فتاوہ آن لائن کی پوری میڈیا ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے جاتے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ